موسیقی وعلا آله وآسحاده اجمعین والعاطبت للمتقین اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ پر رونہ کفروز برمائے کرام محفظی اعظام جلسے گاہ میں تشریف لائے ہوئی مہمانانی زیوہ کر پیاری ماں اور بہنوں آپ حضرات نے مطرلین کے ناموں کی پیرے سنی ہے کہ تعداد زیادہ ہے وقت بھی کافی ہو چکا ہے اس لئے بہت مختصر وقت میں میں کچھ باتیں ہاں پھجرات کی خدمت محض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت کانگ کی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیر محمد فرمہ آنی بڑی مبارک اور عظمتواری مجلس ہے جس میں آپ حضرات تشریف فرمہ ہیں میں آپ حضرات کا سبلیہ پیدا کرتا ہوں اور مبارک بات بھی آپ حضرات کو بیس کرتا ہوں کہ انسانوں کے پاس دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اللہ نے دن بنایا ازاد بنائی دن کو بنایا ہے کام کاج کی لیے ازاد بنائی ہے آرام کے لیے دن میں انسانوں کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں تمام کاموں کو چھوڑ کر ایک دینی مجلس میں تشریف لانا ہے بہت بڑی بات ہے تو آپ حضرات کہ یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم سے آپ کو ایک لگاؤ ہے ایک محبت ہے آپ کے دل میں قرآن کریم کی عظمت ہے اور صرف قرآن کریم ہی کی نہیں جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے اس سے بھی آپ کو محبت ہے اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اس لئے کہ جب قرآن سے محبت ہوگی تو جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے قرآن سکھایا جا رہا ہے اس جگہ سے اور قرآن سکھانے والوں اور پڑھانے والوں سے بھی محبت ضروری ہے اس لئے کہ قرآن کا اسی چیز ہے کہ اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو سکھانے والا نہ ہو بتانے والا نہ ہو اور آپ خود سے چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کریم جو ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے وہ اسی سلسلے کے ساتھ پہنچا ہے کہ ہر ایک نے اپنے بات والوں کو قرآن کریم پڑھایا آج ہم اور آپ یہاں میں سے جو پہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کسی سے پڑھا انہوں نے کسی سے پڑھا انہوں نے اپنے استاذ سے پڑھا انہوں نے اپنے استاذ سے پڑھا تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ یہ شروعی سے چلا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کی زمانے میں مدرسوں میں ہوتا ہے یہ مدرسے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں ان مدارس کے آباد رہنے سے ان مدارس کے قائم رہنے سے ہمارا دین بھی محفوظ ہے ہماری شریعت محفوظ ہے دین پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو دین کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں شریعت کے دشمن ہیں ان کی نگاہ ہمیں مدرسے بہت کھٹکتے ہیں ان کی راتی یہی کوشت رہیتی ہے کہ کس طریقے سے مدرسوں کو ختم کر دیا جائے کس طریقے سے مدرسوں کو بدنام کر کے لوگوں کے دنوں کے اندر نفت پیدا کر دی جائے تاکہ جو ایک غریب عوام مدرسوں کا تعاون کر دی ہے انداد کر دی ہے اور جن کے محمولی محمولی پیسوں اور تعاون سے مدرسے چل رہے ہیں یہ مدرسے بند ہو جائیں جب ہمیں اور آگوں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس کا تعاون کرتے ہیں لیکن جب کسی کی نفرت ہمارا دیر کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے اسی لئے ہم مسلمانوں کی دلوں میں مدرسوں کی نفت پیٹھائی جاتی ہے علماء کی نفت پیٹھائی جاتی ہے ان کو بدنام کرنے کی طرح طرح سے ساتھ سے کی جاتی ہے اور بہت سے بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں تو دشمنوں کی ساجس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد مدرسوں کو بورا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں علماء کو بورا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں جن کا مقصد دن راتی ہی ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے ان کو دین سکھائیں دین پر چلنے کا راستہ ان کو بدلائیں اس لئے ہمارا کو دشمنوں کی ساجس سے حشیات ہینے کی ضرورت ہے اور یہ مدرسے نہ ہوتے ہیں تو قرآن کریم کا پڑھنے اور پڑھانے والا موجود نہ ہوتا ہے اس لئے ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ مدرسوں سے محبت ہو مدرسے کی خدمت کرنے والوں سے محبت ہو اور مدرسوں کا ہر موتے پر تعاون کریں ان کا ساتھ دے اگر کوئی مدرسے کی خلاف اولیب اٹھاتا ہے تو پہلے تو ہمیں سوچنا چاہیں کہ جو بات کمی جا رہی ہے اس کا پتہ لگا ہے حقیقت ہی آ نہیں اگر سچائی ہے کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ کسی ایک کمی کو لے کر بغنات کا نشک کر دے اور مدرسوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اس سے ہمارا دی وابستہ ہے ہمارے قرآن وابستہ ہے ہمارے شریف وابستہ ہے انہیں کے ذریعے سے ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے آزان کا طریقہ معلوم ہوتا ہے یہ مدرسوں سے پڑھنے والے آزان دیتے ہیں کہ نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے راستے میں انہیں کی بہت اولاد لوگ لکھلتے ہیں تو اس لئے یہ مدرسے بڑی اہر جگلے چاہتے ہیں اب آج آپ حضرات میں آپ کو معلوم ہوگا سنا ہوگا اسٹیحان کے اندر پڑھا ہوگا کہ آج چار بچوں کا حصہ پرانے کری مکمل ہوگا یہ چار بچوں ابھی آپ کے سامنے پرانے کری حصہ مکمل کریں گے مکمل تو ہو چکا چند آئے تھے چھوڑ دی جاتی ہے جو کسی بڑی بزرگ کے سامنے برکت کے لئے پڑھ کر کے اور دعا لی آئے وہی عمل ہوگا ان بچوں کے پیچھے پہانے والوں نے کتنی محنت کی ہوگی ہمارا آپ انداز نہیں لگا سکتا ہمارا آپ دھاں گئے اور دیکھ دیئے گے سننے میں کہ چار بچوں نے پرانے کمل دیا لیکن ان کے پیچھے مرسے کسے مداروں نے ان کے استاذوں نے کتنی محنت کی ہوگی اور خود ان بچوں نے کتنی محنت کی ہوگی ہمارا آپ اس کا انداز نہیں لگا سکتا اس لئے ہمیں پہانے والوں کی محبت چاہیے اور مدلسوں کو غریمت سمجھنا چاہیے اور آج جو اس طرح کی مجلسوں میں ہم اور آپ حاضر ہوسے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں چلیں گے دیکھیں گے کتنے بچوں نے قرآن مکمل کیا کن کی حضرات کا بیان ہوا کیسے کسی ناتے پڑھے گی اس سننگ کو چلیں آنگے اس مجلس کا خاص مقصد ہونا چاہیے کہ یہاں سے ہم بھی یہ سبت لے کر کلائیں کہ ہم بھی اپنے ایک بچے کو حاضر سے قرآن ضرور بنائیں اگر ایسی مجلس میں آنے کے بعد آپ نے یہ وعدہ کر لیا اور یہ آہد کر لیا اور یہ آہد کر کے یہاں سے گئے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کم سے کم ایک بچے کو حاضر سے قرآن ضرور بنائیں تو سمجھو کہ ہمارا اس مجلس کے اندر اور پروگرام کے اندر آنا جو ہے کامیاب ہوگا ورنہاں ایک کو چلے جاگے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے سارے لوگ صاحب اولاد ہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کی اولاد بڑی ہوگئی ہو لیکن ان کے پوتے ہو تو اپنی اولاد کو چاہے وہ ڈیٹا ہوا تھا پوتا ہوا تھا قرآن کلیر کی تعلیم اور دین کی تعلیم تو دلال ہی جا رہا ہے لیکن ہاتھ میں قرآن بنا رہا ہے آج لوگ اپنے بچوں کو ملسوں میں بھیجنے کو مجھائے سکولوں میں اور اگر ایسی تعلیم پر بڑی کوشش کرتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں حالانکہ وہاں بھیجتے ہیں لیکن آخری ہاتھ وہ نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لیے کہ بہت آپ اگر اپنے گاؤں کا سروے کرنسی اپنے گاؤں کی بات کیلئے کہ زیادہ بہت ہندی سکولوں میں جاتے ہوگے اور ملسوں میں بہت کم لوگ آتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے اس دعوت کے در ماملہ ملسوں میں زیادہ بچے آ رہے ہو سکولوں میں زیادہ بچے آ رہے ہو تو اس گاؤں سے ہر میں کسی اور دوسری گاؤں کو لے گیجئے عمومت یہ ہوتا ہے کہ سکولوں میں بچے زیادہ جاتے ہیں اور ملسوں میں کم جاتے ہیں اسکولوں میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے دنیاوی تڑھیں ہاتھ کر کے دنیاوی دگری حاصل کرنا ہائی سکول پاس کرنا انجیدر پاس کر لینا بی اے پاس کر لینا اس کے بعد کوئی ماسٹر بن جائے کوئی انجینئر بن جائے کوئی آفیسر بن جائے کوئی بڑے سے بڑے وحدے پر پہنچ جائے سرکاری سکولوں میں یا انگریزی سکولوں میں ہندی سکولوں میں پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے اب آپ ہی بتاؤ کہ آپ کے گاہ میں کتنے ایسے لوگوں جو سرکاری وحدے پر خواہد ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گاہ میں دس لڑکے سو لڑکے ایسے مل جائیں گے جو ہائی سکول پاس کی ہوئے ہیں کیا بارہ ہوئی پاس کی اُڈے پتیاس لڑکے آپ ہی بڑھنے سکتے ہیں کیا دو ایک وقی مل سکتے ہیں ہی بڑھنے کیا کوئی جج مل سکتا ہے کیا کوئی آئی ایسے آئی پیس بڑھا ہوا ہے کوئی پولیس بڑھا ہوا ہے گائے سب سکول پڑھنے کے لئے لیکن کوئی نتیجے تک نہیں پہنچا لیکن مدرسے میں جو پڑھنے آیا مدرسے میں پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنا حافظ قرآن بننا آلے میں دین بننا ان مدرسوں کی برکت سے آپ نے گاہ کے امارے گین لیچے کتنے حافظ تھے آپ خود گین لیچے آپ کے گاہ کے دن بن جائیں گے مدرسوں سے پڑھنے ہیں کتنے حالے آپ کے گاہ میں ہوئے ہیں اور ابھی پڑھنے ہیں یہ مدرسوں کے برکت سے مدرسے جس مقصد کے لئے قائم ہوئے ہیں حافظ بنانا آلے بنانا مسلمان کے بچوں کو تینی تعلیم دینا شاید ہی آپ کے گاہ میں پورے گاہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے گاہ میں کوئی گاہ ایسا ہوگا کہ کسی گاہ میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو ورنہ میں تو سلسطہ ہوں گی چونکہ اس وقتہ کے گاہ میں تین دن مدرسے چل رہے ہیں میرا تو اندازہ یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں قرآن پڑھنے والا بچہ موجود ہے اصری سکولوں میں دنیا سکولوں میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں لیکن اس دنیا سے جائیں کہ ہمیں کچھ بننا ہے یہ نہیں کہ مدرسے سے ہمیں نفرہ تک آخرت بنانے کی فکر ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنانا چاہیے ورنہ یہ دنیا چند دن کی ہے یہ دنیا کڑ جائے گی کیسے بھی آسانی کے ساتھ پرسانی کے ساتھ مسلمت کے ساتھ آرام کے ساتھ چاہتے ہیں یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیں سے ہمیں سے رہنے والی ہے جہاں دو ہی ٹھمانے ہیں جنت ہے دو تک ہے وہ کی زندگی ہمیں سے ہمیں سے ہمیں سے رہنے سکھے گی اس لئے اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں گے یہی بچہ ہمارے لئے قرآن کے دن جہنم سے بچانے والا اور جنت کے دل لے جانے والا بن جائے گا اور ہماری آخرت اور ہمیشہ والی سندگی کامیاب ہو جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو کہہ رہے سونے سے ہمیں کی توفیق مرحبت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکم